رحمان الرحیم الحمدللہ کلزی جعالنا من المتمسکین بیولائیتِ علی ابی طالب علیہ السلام مومنین اکرام جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے میں تمام مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش مسررت پہ تشریف لے آئیں محفل کا باقاعدہ طور سے آغاز ہو چکا ہے تمام مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش مسررت پہ تشریف لے آئیں دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے اور ذکر ان بادشاہوں کا ہو رہا ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے وقت ان کا محتاج ہے یہ وقت کے محتاج نہیں ہیں اور آج تین تین مناسبتیں ہیں پہلی مناسبت جس کی مناسبت سے تمام نسبت محترم ہیں یعنی جناب سید سجاد علیہ السلام سلوات آپ سب پر واجب اور ایک مناسبت حالانکہ یوں تو لوگ حاجی ہو جاتے ہیں حج کر کے چلے آتے ہیں لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی کا ولیمہ ہو تو حج کا ولیمہ کون کروائے گا یوں تو بہت سارے ولیمہ تاریخ میں ہیں دیکھئے بہت ساری رسمیں ہیں ہمارے یہاں اسلام میں جس کے بعد ولیمہ کروایا جاتا ہے ایک بچہ گھر میں پیدا ہو تو ولیمہ کرواو یہ اسلام کہہ رہا ہے گھوڑ سواری کی ایک رسم ہوتی ہے عرب میں کہ جب سب سے پہلے بچہ گھوڑے پہ سوار ہو یا پہلی مرتبہ سوار ہو تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ولیمہ کرواو پھر اس کے بعد ایک ولیمہ یہ ہے مستحب ہے کہ آپ ایک نیا گھر خریدیں تو ولیمہ کرائیں اور مومنین کو بھلا کے کھانا کھلائیں تاکہ یہ سباب میں بھی شامل ہو سکے اور ایک ولیمہ یہ بھی ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ مومنین کو بھلا کر تاہم کا انتظام کریں اور اس کے بعد التماس و دعا کی گزارش بھی کریں کہ اللہ اس حج کو قبول فرمائے دیکھیں یہی تو فرق ہے زیارتِ کربلا میں اور حجِ بیت اللہ میں اگر یہ اتنا بڑا مجمع محتور ہے اور واقعی محتور ہے میرے سامنے مجمع اور یہ باربنکی کی سرزمین ہے علماء کی بستی ہے شعورہ کی بستی ہے عدوہ کی بستی ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں حج پہ جانے کے بعد ایک زمزم کی چھوٹی سی شیشی میں لوگ پانی دیتے ہیں زمزم کا اور اس کے بعد ہر مومن کو اور مسلمان بھائی کو دے کے کہتے ہیں سرکار حج تو کر کے آگئے وہ اتنی سی گزارش ہے کہ آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ اس حج کو قبول فرمائے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی زیارت کربلا پر گیا ہو اور آنے کے بعد کہا ہو کہ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیے اللہ اس زیارت کو قبول فرمائے یہ الگ بات ہے کہ کوئی مومن کہہ دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں اور احادیث میں واری دعا ہے کہ جو ایک مرتبہ حج زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہو جاتا ہے تو اسے حج مقبولہ کا ثواب ملتا ہے حج مقبولہ کا ثواب کا کیا مطلب ہے یعنی وہ حج جو قبول شدہ ہے یعنی آپ نے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کر لی تو اب اللہ کی طرف سے آپ کو جو ثواب مل رہا ہے وہ قبولیت حج کا ثواب مل رہا ہے اب آپ کو دعاوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے وہ قبول کر لیا اب دعا یہ کروائیے کروائیے کہ اللہ آپ کی نیت کو قبول کر رہے آپ کے حلوظ کو قبول کر لے دیکھیں دو مناسبت میں نے آپ کو بتا دی تیسری مناسبت ایسی ہے جو آپ کو خود سمجھنا پڑے گی اور ایک سلوات پڑھ کے تائید کر دیجئے آپ حضرات بہ آوازہ بڑھ محترم ہمارے ڈاکٹر ازا مورانوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں آپ حضرات سلوات پڑھیں محمد والے محمد اور بہ آوازہ بڑھ دیکھیں اب میرے گلے میں شال ہے تو میں سلوات تو پڑھوا نہیں سکتا آپ خود ہی دیکھ کے پڑھ دی ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرات بہ آوازہ بڑھ آئیے آئیے پکڑ آئیے جزائیٹر آئیے آج آپ کے محفل میں جو نجامت فرما رہے ہیں جناب قرطاز کرولائی صاحب یہ رشتے میں میرے پوتے بھی ہے اور محترم بھی ہے مولانا بھی ہے اس لیے اور ان کے گلے میں جو اشان لانی گئی ہے استقبال میں اس کے لیے آپ بہ آوازہ بلند گنارہ دلوس سے استقبال کریں ایک سالوات ایسی پڑھئی ہے کہ کم از کم لکنوں دک آواز چلی جائے ماشاءاللہ نزبتیں بڑی محترم ہیں اور پہلی ہی نزبت اتنی محترم ہے جس سے تمام نزبتیں محترم ہو جائیں اور مجاہید صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کچھ بچ بیان طالب علم احقر الزمن حقیر فقیر عبدالزلیل سراپہ تقصیر کو اس لائق سمجھا کہ انہوں نے پھر دعوت دے دی اور ان کی آواز پر لبیک کہتا وہ میں چلا آیا آپ جیسے منصفانہ فکر کی عدالت میں بہت کم حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے لیکن جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں کم ہوں مجمع کم ہوں لیکن پڑھا لکھا ہو تو وہاں بات کرنے بھی بڑا لطف آتا ہے اور آپ سے ہم کلام ہونے بڑا لطف آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باربنکی میں حاضری کا شرف حاصل ہو لیکن میں شکر گزار ہوں مجاہید صاحب کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اس طالب علم کی دو چار باتیں ہیں میں آپ کے خدمت میں ارش کرتا ہوں عظم شورہ اکرام کا قافلہ بھی آ چکا ہے اور میں گرد کاروان کی حیثیت رکھتا ہوں اور یہاں پہ عدبہ تشریف رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ گرد کاروان کی حیثیت بہت کچھ ہے اگر میں کہوں کہ گرد کاروان لیکن عدبہ یہ فرماتے ہیں کہ کاروان کی منزل کے خبر گرد سے ہی ہوتی ہے گرد جہاں جہاں جاتی ہے پتہ چلتا ہے قافلہ وہاں وہاں جا رہا ہے تو قافلے کے منزل کے خبر اگر ہوتی ہے تو وہ گرد سے ہی ہوتی ہے میں گرد کاروان ہوں محترم بیتاب اللہوری صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں اس بیتابی کیوں آپ محسوس کرتے ہوئے ایک سلوات اور پڑھی ہے بابا زبلت ہمارے محترم عجمل کنتوری صاحب بہت امدہ شائر ہیں بہت اچھے مفکر ہیں اور میں تو چاہ رہا تھا اس لیے کہ بہت کم اپنے اشار سنانے کا موقع ملتا ہے اور جہاں زائر سے بات ہے علماء کرام زبل اترام تشریف فرماؤں اور اتنے متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد شہصوار اسپ علم علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے باب شہر علم تک پہنچنے والے اب یہی اصلاح کا موقع ہے اپنے گھر میں ہی بچوں کی اصلاح ہو جاتی ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں آئیے تین تین مناسبتیں ہیں میں پہلی مناسبت سے علماء زیشان حیدر جوادی صاحب مرہوم خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے بالمعروف کلیم العبادی صاحب کے مصروں سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا علماء زیشان حیدر جوادی صاحب بالمعروف کلیم العبادی صاحب کے مصرے سنیئے کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد اچھ میں پرانے مصرے میں اس لیے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ نئے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نیا ناظم نہیں پرانا ناظم ہے کہ خالق نے اس کو سیدے سجاد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سیدے سجاد کر دیا ایک بے قسو غریب کا اجاز دیکھئے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا ایک بے قسو غریب کا اجاز دیکھئے پیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا جب ایک عالم شاعری کرتا ہے تو اس کے شیر کہنے کا انداز جدہ ہوتا ہے اس کی نہجھ الگ ہوتی ہے اس کی پندشیں الگ ہوتی ہیں اس کی ریائتیں الگ ہوتی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں ماشاءاللہ اتنے پڑے لکھے اپراد تشریف فرما ہوں وہاں کسی بھی جملے کی شرع کرنا اپنی جہالت کو مستند کرانا ہے میں صرف آپ کے گزار کر دوں حتاب حلوری صاحب ہمارے برادر عزیز عالی جناب مولانا ابن عباد صاحب بھی تشریف فرما گئے مولانا تصدیق صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے کچھ شورہ ایسے ہیں حالانکہ رکعہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن یہ ٹیکنیکل زمانہ ہے فام و تفہیم کی منزل ہے تو کم از کم میں اس میں تو دیکھی سکتا ہوں محترم اجاز زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں محترم عصد نصیر آبادی صاحب تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر رزا مورانوی صاحب محمد رزا زید پوری صاحب وقار سلطان پوری صاحب محترم جنا زفر آبادی صاحب محترم کشیس تنڈیلوی صاحب محترم جمل اجمل کنتوری صاحب محترم کلیم آزر صاحب محترم باقر نقوی صاحب محترم محب رزا مورانوی صاحب محترم مظفر امام صاحب اور محترم ادنان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ایان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ شہرہ اکرام میری پیریس میں ہیں جو میں یکے بات دیکھ رہے ہیں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر دوں گا عالی جناب مولانا ابن عباس صاحب کی تقریر ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ مجھے بتائیے کہ اس بگڑے ہوئے دور میں صدرے ہوئے موضوع پر بولنا کتنا مشکل ہے جناب سید سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے جشن ہے کہ جس امام نے ہمیں اور اپنے چاہنے والوں کو دعاوں کا توفہ دیا ہے یاد رکھئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے علماء تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے اللہ نے جہاں پہ قرآن میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ فوراں فرمایا کہ ہماری عبادت کرو اور اس کے بعد فوراں یہ فرمایا کہ جو عبادت میں گھمن کرتے ہیں اللہ انہیں دوزخ میں جال لے گا تو یہی ہمارے امام چھٹے امام مقبر سادق امام جعفر سادق علیہ السلام چھٹے امام سے سوال ہوا مولا یہ بتائیے کہ عبادت تو سمجھ میں آئی لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں گھمن یا عبادت میں گھمن کا کیا مطلب ہے چھٹے امام نے فرمایا اب جائزائی سے بات ہے کلام بلاغت نظام کو موجد بلاغتی سمجھا سکتا ہے اب امام فرما رہا ہے امام کا جواب سنیے اس سائل نے سوال کیا مولا عبادت سمجھ میں آئی لیکن یہ عبادت میں جو گھمن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے یہ گھمن کیسا ہے اور فوراں چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک بندہ عبادت کرے اور اللہ سے دعا نہ مانگے یہی بندے کا گھمن ہے یہی بندے کا گھمن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کرے لیکن اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا نہیں بلند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقپر ہے اور وہ گھمن کر رہا ہے اللہ گھمن کرنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے قہرِ اسول جیسے پانی کو پاتال کی تہوں میں سفچے پہلے پیدا کیا اس کے بعد جب اس پانی نے گھمن کیا اور کہا من ہوا غالب ان مجھ پہ کون غالب آئے گا اللہ نے کہا میں کسی کا گھمن نہیں برداشت کرتا خلق اللہ العرض اللہ نے اس پانی کے چہرے پر زمین کی چادر ڈال دی اور کہا کہ میں کسی کا گھمن برداشت نہیں کرتا جب زمین کا فرش زموردی بچھایا زمین نے اپنی وسطوں کے اوپر گھمن کیا کہ مجھ پر کون غالب آئے گا اللہ نے کہا کہ میں کسی کا گھمن نہیں برداشت کرتا اللہ نے اسی زمین کے سینے میں پہاڑوں کی کیلیں گار دیں اور کہا کہ زلزلہ آ رہا ہے تو آتا رہے اگر ہمت ہے تو ان پہاڑوں کو ہلا کر دکھا اللہ نے ہر طریقے سے گھمن توڑا ہے لیکن گھمن آ کے انسان کا جو توڑا تو موت سے توڑا آپ مجھے بتائیے کہ اس بگڑے ہوئے دور میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو گھمن نہ کرتا ہو بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو منکسر المزاج ہوں لیکن کہیں نہ کہیں وہ گھمن کرتے ہیں جناب سیدہ سجاد علیہ السلام کی محفیل ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ چار مصرے اور آپ کے خدمت میں حفظ کر دوں لیکن آپ ایسی صلوات پڑھ دیں کہ مجھے لگے کہ باقاعدہ طور سے آپ آمادہ ہیں اور ہم بھی آمادہ ہیں شورا اکرام کو میں آپ کے آوالے کروں باہتا بلن نہ رہے صلوات پڑھ دیں حالانکہ فیرس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے مولانا ابن عباس صاحب قبلہ کی تقریر ہے یہ حکم واجب و تعمیل کی حدوں میں ہے میں چار مصرے سے حرف التماس لے کے بڑھ جاتا ہوں وہ چاروں مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالیں بلکہ ایک مطلع دوشے راضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے علامتی ہے کہ ازا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا ازا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا ہوا کے دوش پر ہم نے چراغوں کو جلا دیکھا ازا کے شہر میں پہنچے تو ہر منظر جدا دیکھا ہوا کے دوش پر ہم نے چراغوں کو جلا دیکھا نہ جانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں نجانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں نظر جب عرش پر پہنچی تو سورج کو بجھا دیکھا نجانے کون تھا وہ جب بھی آیا اپنے آنگن میں نظر جب عرش پر پہنچی تو سورج کو بجھا دیکھا آخری شعر آپ کے حوالے بھرابنگی کا محتبر مجمع ہے ملحظہ فرمائیے اس کے بعد ابن عباس صاحب کی تقریر ہے ملحظہ فرمائیے کہ عجب انداز کا انسان تھا فاقوں سے رہتا تھا عجب انداز کا انسان تھا فاقوں سے رہتا تھا مگر ہر قافلے کو اس کی چوکھٹ پر رکھا دیکھا عجب انداز کا انسان تھا فاقوں سے رہتا تھا مگر ہر قافلے کو اس کی چوکھٹ پر رکھا دیکھا